بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں اہم خبر دیں قومی اسیملی کی 33 نشستوں پر زمنی انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے زمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے سواد، حریپور، نوشہرہ، ڈیرائی اسمائل خان، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم اور بھکر میں انتخابات ہوں گے جبکہ لاہور، ملتان، کراچی اور ڈی جی خان میں بھی انتخابی میدان سجے گا یہ بتا دیا گیا ہے زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجوداں سے بات کریں گے زلکرنین اب چونکہ یہ حتمی فیصلہ سامنے آ گیا ہے یقینی طور پر اب اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی یہ بالکل مہروف تیاریاں الیکشن کمیشن کی جانت سے شروع کر دی گئی ہیں اور تیاریاں کے بعد یہ شیڈیول جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق 16 مارچ کو قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر پولنگ ہوگی 6 فروری سے 8 فروری تک آگزات نمدد کی جمع کرانے کا سلسلہ رہے گا اور 23 فروری کو ناکست امیدواروں کی اپنی فیرض داری ہوگی بلکہ انتخابی نشانات بھی تمام امیدواروں کو ایلوٹ کر دیا گیا جائیں گے جس کے بعد 16 مارچ کو انتخابات کے لیے بقاعدہ پولنگ ہوگی جو حلکے ہیں جن میں پولنگ ہوگی ان میں کراچی کے 9 حلکے ہیں جن کے اندر زمینی انتخابات ہوں گے اسی طریقے سے راول پنڈی کے پانچ اور اسلامباد کے تین حلکے ہیں قومی سملی کے جن میں پولنگ ہوگی لاہور اور ملٹان کے دو دو حلکوں میں زمینی انتخابات ہوں گے جبکہ خیبر پلس انخواستے قومی سملی کے 8 حلکوں میں سولہ مارچ کو زمینی انتخابات ہوں گے اگر بڑے ان شہروں کی بات کی گئے ان میں اسلامباد ہے بکھر ہے بوشیرہ کنھار ڈی ای خان راول پنڈی جیلم لاہور ڈی جی خان کراچی کے کورنگی ہے کراچی ایس کے تین حلکے ہیں کراچی ساؤٹ کا کراچی ویس کے دو حلکے ہیں اسی طریقے سے دو کراچی سنٹرل کے اور ایک کوئٹا کا حلکہ ہے جہاں پر زمینی انتخابات ہوں گے ٹھیک ہے اچھا ہمارے ساتھی موجود رہے گا یہ تو اب زمینی انتخابات کے حوالے سے بتا رہے تھے اب ذرا عام انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو ذابطہ اخلاق کی تیاری ساتھی الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس بھی اس حوالے سے طلب کیا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں زمینی انتخابات کے حوالے سے دو فروری کو جلاس طلب کیا ہے جس میں جو سیاسی جمعاتی ہیں 21 مجموعی طور پر جو پارلیمانی جمعاتے ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے نوٹس زیادی کر کے بلائے اور کھائے کہ اپنی نمانگی کو یقینی بنایا جاہا اور تجاویز بھی جاپتے اخلاق کے حوالے سے دے ناکہ پرامل انتخابات کو صفاف انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے انتخابات تاخیر سے ہوں گے یا وقت پر حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں نے مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں شیڈیول کے مطابق انتخابات کی تجویز ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات سے مطالق آئین کی خلاف ورزی نہ کرنے کی رائے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے انتخابات میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے پی ڈی ایم مردم شماری نتائج کے بعد قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے انتخابات کی خواہہ ہیں جبکہ پی ڈی ایم ذرائع کے مطابق ابھی انتخابات کروائے تو ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے معیشت کی بحالی کے بغیر عوام میں گئے تو کامیابی مشکل ہو جائے گی اتحادی جماعتوں میں اتفاق رائے نہ ہو سکا ہے اور اس آتھی آپ کو بتائیں کہ مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دیں گے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے لیے احتساب کا شکنجہ تیار ہے نید نے علی امین کے والدین بھائیوں اور بچوں کی جائیدادوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں اسے پر مزید بات کریں گے سما پشاور کے بیورو چیف تارک افاق صاحب سے تر صاحب جائیدادوں کی چھاند بھی ان شروع کی جائے گی اب دی اقینا یہ حکومت سے جاتی حساب جو عمل ہے وہ تیز ہو گیا اور صاحب جائید وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی نید وقام نے مراسلہ جاری کیا ہے لکھا ہے ڈرکی کمیشنر ڈیر ایسنگ خان کو اور ان سے علی امین ان کے والدین ان کے بھائیوں کے نام پر جائیداد ہیں ان کے تمام کی تفصیل ان سے مانگی ہیں اور اس کے بعد جو تفصیلیں ان کو فراہم کی جائیں گی بلکہ اس نے نشان نہیں بھی کی گئی ان کی تمام تفصیلات وہ مانگی ہیں اور اس کے خلاف اس کے بعد جو سوائد آئیں گے تو پھر اس کے خلاف اس کیس کو مزید آگے پڑھائے جائے گا اور باقید انکواری شروع کی جائے گی ٹھیک ہے تارک فاق صاحب بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر علی پنجاب محسن نقوی نے گورنر پنجاب بلغ و رحمان سے ملقاب کی ہے دونوں میں بہامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اہم قبر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں نگران وزیر علی پنجاب محسن نقوی نے گورنر پنجاب بلغ و رحمان سے ملقاب کی ہے اب باس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے باس دونوں رہنماؤں کی ملقاب تو یہ بتائیے گا کیا باتیں سامنے آسکیں ہیں جی بالکل نگران وزیر علی پنجاب بلغ و رحمان سے اب سے کچھ ایک بر ملقاب کی اور ملاقات میں بہامی دلچسپی کی امور اور عمومی صورتحال پر گفتگو کی گئی اور اس میں عام انتقابات کے شفاف اور آزادانہ انقاط کو یقینی بنانے کے والے سے بھی ثباتہ خیال کیا گیا ہے اس موقع پر محسن نقلی کا ہی کہنا تھا کہ امن و عمان پہلی ترگی ہے پولیس کو پری ہینٹ دے دیا ہے پرام محول پر شہری کا حق ہے نگران حکومت آزادانہ اور منصفوانہ انتقابات جمع داری عدا کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شبے بھر میں انتظام لیاں غیر جانت داری سے اپنے فرائد سے انجام دے گی اور الیکسن جمیشن کے پرینٹ میں آئینی کردار عدا کریں گی سیئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو بتائیں کراچی کے زلہ کے مانے کی زہریلی فضا کے بارے میں سما کی خبر پر محکمہ صحت کا ایکشن انکشاف ہوا کہ ایک ہفتے میں بچوں سمیت اٹھارہ افراد کی موت کسی پرسرار بیماری سے نہیں بلکہ زہریلی گیس کی وجہ سے ہوئیں اور ہوا میں شامل ہونے والا یہ زہر وہاں موجود فیکٹریوں سے نکلتا ہے محکمہ صحت نے تزدیق کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق ہوا میں کیمیائی اجزاء پائے گئے جو پھیپڑوں کو نقصان پہنچا رہے تھے مواج گوٹ میں بسنے والے لوگ شدید متاثر ہو کر ایک ایک کر کے موت کے موہ میں چلے گئے جیپٹی کمیشنہ کماری نے تین فیکٹرییاں سیل کر کے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے حامد و رحمان کی ریپورٹ میں دیکھئے کراچی کا زلہ کماری جہاں گزشتہ دنوں کئی کھرانوں پر قیامت گزری دو ہفتوں کے دوران مواج گوٹ اور علی محمد گوٹ میں بچوں سمیت اٹھارہ افراد موت کی آخوش میں جہ سوئے متاثر افراد کو پہلے بخار ہوا پھر وہی مرض جان لے گیا اسے پرسرار بیماری قرار دیا گیا لیکن ہولناک وجہ اب سامنے آئی مواج گوٹ میں کچھ فیکٹرییاں قائم ہیں جو مخصوص پتھر جلاتی تھی جن سے زہریلے دھوئے کا اخراج ہوتا تھا بچوں کی ہمواد ممکنہ طور پر زہریلی گہس سے ہوئیں آج جب ہم نے اپنی ٹیمیں بھیجی ہیں تو میں نے ساتھ میں ڈی سی صاحب کو بولا تھا جنہوں نے بہت ہیلپ کی مختار عبرو صاحب نے انہوں نے وہاں پہ فیکٹرییاں سیل کروائیں تو آج سنگل ڈیتھ بھی وہاں پہ ریپورٹ نہیں ہوئی ہے تو مین میٹری انوائرمنٹ کا ہے ہماری موبائل ایکس ری ٹیم ایکس ری ٹیم وہی پہ ہوگی موبائل وین ہوگی اور اس پیوٹم کالیکشن ہوگا وہ سب اب وہاں پہ ریگولر بیسس پہ رہے گا تین چار دن تک جبکہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا مہک بسیت نے بھی اپنی ابتدائی ریپورٹ میں یہی بتایا ہوا میں کیمیای اجزہ پائے گئے کیمیای اجزہ سے پھیپڑوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے امواد ہوئیں علاقہ مکین پہلے ہی فیکٹریوں سے نکلنے والے زہری لے دھویں کی نشاندہی کر رہے تھے ہمارے کو بہت زرہ تکلیف ہے یہ پڑوس میں جو تھیلی جلا رہے اس کا بدبو آتا ہے اور ہمارا سانس کا مسئلہ بن رہے اس بیماری جو شروعات بخار سے ہو رہے تہم اب انتظامیہ کو ہوش آیا مواج گوٹ میں قائم غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف آپریشن کیا تین فیکٹریوں کو سیل کر کے چار افراد کو گرفتار کر لیا علاقے میں میڈیکل کیمپ قائم کر کے لوگوں کا علاج بھی شروع کر دیا گیا ہے کیمرمن زشان علی کے ساتھ حامد الرحمن سما کراچی حامد الرحمن کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے سما کی ٹیم مبینہ زہریلی گیز خارج کرنے والی فیکٹری کے اندر اس وقت موجود ہے حامد الرحمن ہمارے نمائندے وہیں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے حامد بتائے گا بھی ہم نے آپ کی رپورٹ میں بڑا تفصیلا دیکھا ہے یہاں پر اس وقت فیکٹری کی صورتحال کیا ہے آگاہ کیجئے آجی دیکھیں اے ڈی سی کی قیادت میں زلی انتظامیہ کے زمداران اور انوائنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو سیپا ہے اس کے زمداران ابھی اس فیکٹری میں آئے ہیں علی محمد گوٹ میں موجود یہ کافی رکوے پر موجود ہیں کیا جاتا ہے اس کے بعد پیچھے جو میرے کیمرہ میں دیکھائیں گے میرے بلکل اکب میں یہاں پر جو فیکٹری ہے چھوٹی سی یہاں پر اس کو جلایا جاتا ہے اور اس کے بعد خام لوہا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور یہ بلکل دائیں جانے میرے یہ خام لوہا بھی موجود ہے جس کے بعد کچھ چیزیں یہاں پر تیار کی جانی ہیں اے ڈی سی زلفکار شاہ صاحب یہاں موجود ہیں اور محکمہ محولیات کی ٹیمیں موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آج کے دن میں تین فیکٹری ہیں جو ہیں وہ سیل کی گئے ہیں گزشتہ روز بھی تین فیکٹری ہیں سیل کی گئے تھے اب تک ٹوٹل جو چھے فیکٹری ہیں سیل کی گئے ہیں چار افراد کو گرفتار کیا گیا اور اس فیکٹری سے بھی کچھ نمونے اکھٹے کیا جائیں گے باقی جو سیل کی ہیں آج ان سے بھی جو ہے جو ہے سیمپلز اکھٹے کیا جا رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا جس کے بعد ہی کوئی حتمی بات کہی جا سکتی کہ یہاں پر کیا تیار کیا جا رہا تھا اور ان سے کون سی زہریلے گیسز جو ہے وہ فضاء میں شامل ہو رہی تھی محولیات کی سندھ انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی موبائل ٹیم بھی بھائر موجود ہے جو فضاء سے سیمپل اکھٹی کر رہی ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے ان کی جانش کے بعد جو ہے وہ اس کی حتمی رپورٹ جاری کریں گے کہ علی محمد گوٹ میں جو اٹھارہ امواد ہوئی ہیں محولیات کے مطابق وہ کیوں ہوئی ہیں حامد آپ نے تفسیران آگا کیا آپ کا شکریہ ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کا کہنا ہے کہ کماری میں امواد کی وجہ حتمی رپورٹ آنے کے بعد پتا چلے گی لیکن بظاہر لگتا ہے کہ کیمیکل کی وجہ سے امواد ہوئی ہیں رہائشی علاقے میں غیر قانونی فیکٹریاں قائم ہیں کچھ کو سیل کیا گیا ہے کل بھی ہم نے ان کے کچھ سنٹرز کلک کیے ہیں جو اٹھارکٹر پاپولیشن ہے ان کے ایکس ریٹ بھی لیے ہیں ہم نے لیے ہیں ہمارے ہاتھ بھی تیم لگی ہوئی ہے تو وہ اس کا پتا چل جائے گا جو اٹھارکٹر پاپولیشن جن کی حالاتیں ہوئی ہیں وہ رپورٹ تو ہم نے صرف ہسٹری لیے ہیں ہسٹری کے بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کوئی اس باقی ایریا باقی کے ایجسٹیڈ ایریا میں کوئی ایسی بیماری نہیں تھی اور یہ تقریباً اٹھارہ کی رپورٹ ہے یس وہاں کچھ انڈسٹریز ہیں جو ہم دیکھی ہیں جیسی صاحب نے سیل بھی کی ہیں اور اس سیل ہونے کے بعد جو ہے کل بھی کوئی رپورٹ نہیں بھی دیت کی اور آج بھی نہیں ہے آجی طور پر یا پرلیمنی رپورٹ کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی کاس ہو سکتا ہے اور اسی معاملے پر سن انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کہ رہائشی گوٹ میں غیر قانونی فیکٹویاں قائم ہیں علاقے میں ائر کالیٹی چیک کی جا رہی ہے اور جلد ہی رپورٹ کو سامنے لیا جائے گا ہماری آج پوری کمپلیٹ سروے ہو جائے گی تو اس میں جو بھی الیگل یونٹس ہوں گے ان کے خلاف اکارڈنگ در سن انوارپروٹیکشن ایک اپنا ایکشن ہم لیں گے کل سے ہی ہم جیسے ہی ایشو ہمارے ہائلائٹ ہوا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا ڈائیگنوز کر رہے ہیں اور پوری میری جو ہے نا جسٹک کے ہماری کی ٹیم جہاں پہ انگیج ہے جو دور تو دور جو ہے نا اس ایشو کو جو ہے نا جبکہ سن کے وزیر محولیات اسماعیل راہو کا کہنا ہے غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف حکومت ٹریک ڈاؤن کرتی ہے کچھ لوگ چھپ چھپا کر علاقوں میں غیر قانونی فیکٹریوں چلاتے ہیں ہمارے علم میں خوفیاں فیکٹریوں نہیں نہ ہم نے انہیں کام کرنے کی اجازت دی لے بھی اس پہ مختلف ٹریک ڈاؤن کرتے رہے ہیں آپریشن کرتے ہیں دیکھیں ایک تو ہوتی ہیں انڈسٹری دیاں جو کام کرنے والے ہم سے ہمارے پاس اپروچ کرتے ہیں ہم ان کو باقیدے تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد این او سی ایشو کرتے ہیں اس کے بعد وہ کام شروع کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو چھپ چھپا کے مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں تو ہمارے وہ علم میں نہیں ہوتا نہ ہماری طرف سے ان کو کوئی این او سی یا کوئی سرٹیفکیٹ یعنی اس کا اجازت ملی ہوتی ہے تو جو جو اس قسم کے کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم آپریشن مسلسل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کماری میں ہلاکتوں پر کیمیکل ماہر اقبال چودری نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ امواد سویابین ڈسٹ الارجی کی وجہ سے ہو سکتی ہے یہ وائرس ہوا سے پھیلتا ہے ہر سال اسی سیزن میں یہ امواد ہوتی ہیں زیادہ تر وہی افراد اس کا شکار بنتے ہیں جو پہلے سے کسی نہ کسی الارجی کا شکار ہوتے ہیں یہ جو سویابین الارجی پوری دنیا میں رپورٹ ہے اور بہت جگہوں پہ پورٹ ایریا میں اسے امواد ہوئے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایئر کرنٹ کے جو ہی کہی ہوتی ہے اور اس علاقے مجھے موجود ہوتے ہیں اسے ایکسپول ہوتے ہیں اب نوٹ ایلی بڑی ایفیکٹی ان میں وہ لوگ زیادہ اس علاقے کے ذریعے ڈیویلپ کرتے ہیں سمٹمز جو آلیڈی پری دیسپول ہوتے ہیں جن کو کوئی آلیڈی کسی سن کی بیماری ہوتی ہے ان میں بھی دو دفعہ واقعات ہو چکے ہیں وہ اسی سیزن میں ہوتے ہیں کہ ان طاپ آف ایٹ یہ جو سویابین دک ہے وہ اگر اس سے وہ ایکسپول ہو جائیں تو وہ سیریس الارجی خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آکھو بتائیں آئی ایم ایف سے اسی مہینے مہایدہ ہو جائے گا پاکستان مشکلات سے نکل آئے گا وزیراعظم شہباز شریف نے قوم کو بڑی خوش خبری سنا دی واضح کر دیا کہ اب ہمیں اپنا سفر بدلنا ہوگا آخر کب تک دوسروں کے سہارے چلتے رہیں گے ایمانداری کے ساتھ دن رات محنت کرنا ہوگی قربانی دینا ہوگی شہباز شریف گرین لائن ایکسپریس سٹرین سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے حکومتیں آتی جاتی ہیں پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کو کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں مہایدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے یہ ایک مشکل وقت ہے مشکلات قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں لیکن قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئیں مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں چینی حکومت کا شکر گزار ہوں آئی ایونڈا پہ ہے معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا ہے لیکن بے بنیاد کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر اس سے پگل رہی ہے یہ کوئی آسان کام نہیں جہاں پر دلوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ جڑتے بھی بڑی مشکل سے ہیں اور جب خدا نہ خاصتہ کوئی ایک بال برابر بھی کوئی اس میں دراد آ جائے اس کو جوڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں میں شکر گزار ہوں چینی حکومت کا اور چینی عوام کا مشکل ادوار میں بھی وہ پاکستان کی پوری طرح انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے لیکن ہمیں اس سفر کو اب بدلنا ہوگا ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے درمانی حسار کے جذبوں سے کام لینا ہوگا محنت آمانت اور دیانت کو بنا شار بنانا ہوگا اس کے بغیر ہم کب تک ہم دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے یہ ممکن نہیں ہے سفر مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اس حاگڈار کہتے ہیں کہ ملک دنیا کی تحقیقات ہونی چاہیے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈان لیکس پینامہ اور دیگر الزامات کے ذریعے نون لیکس کو فارغ کرنے کے حربوں کا نتیجہ آج قوم دیکھ رہی ہے یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ آج ہم پانچ سال کے بعد کہاں کھڑے ہو گئے ہیں اس کا محاسبہ ہونا چاہیے ہم چوبیس بھی معیشت بن چکے تھے بیسولہ میں آج پچھلے سال پاکستان کی معیشت دنیا کی 47th معیشت اس پہ پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون سی گلتیاں کی کیا ہوا کیا کیا وجہ ہے کہ چوبیس میں معیشت سے دیس میں معیشت پہ داخل ہونے کی پرڈکشن کے باوجود پاکستان میں جو کھیلے گئے آج ہم 47th اکانومی اپ ڈی ورڈ ہے قواب مائر جو ہے یہ اس حکومت کا آٹھ مہینے کا قواب مائر نہیں ہے اس پانچ سال کی ایک جو ایڈونچر شروع ہوئے ڈھونڈ ڈراما پاناما ڈراما پی ایم ایلن کو اتھارک کرو اس طرح کی چیزیں وہ آج پاکستان بگت رہا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ اپنے جنرل ایکشن سے پہلے ہم پاکستان کی بہتری لاسکے وہ کریں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے بعد ان کو دوبارہ موقع ملے اور ہم دوبارہ پاکستان کے الیکشن لڑے صبح وزیر سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو پرائے راست دکھاتے ہیں اب اگر کوئی شخص الیکشن کمیشن کے بعد درخواست دے کے چلا جائے سادے کاغذ پہ کہ جناب یہ دین بھی ہیں انہوں نے کہا ان دین تو بھی اس میں ڈال دو نوٹوکے رو دو کیسے روگو بھئی کوئی قانون ہے نہیں کوئی ذابطہ ہے نہیں مطلب کسی کی خواہش پہ چلنا ہے فرمایش پہ چلنا ہے تو الگ بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بہت بہتر انداز میں اپنا کام کر رہا ہے لیکن اس قسم کی چیزیں جماعت اسلامی کے دباؤں میں یا ان کی فرمایش پہ کر کے ایک اچھے الیکشن کو متنازع نہ بنائیں قانون کے مطابق بالکل الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ سب کو سنیں اور قانون کے مطابق انصاف کریں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا حضالہ ہونا چاہیے اگر جماعت اسلامی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا حضالہ ہونا چاہیے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا حضالہ ہونا چاہیے ہم نہیں سپش ہونا چاہیے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی آر او جو ہے وہ ریزرٹ چینج کرتے ہیں ہرا دیتے ہیں ایک درہ باروں نے جتوا دیا ریکاؤنٹنگ میں ہار گئے اس پہ بھی کہتا ہے یہ بھی قبول نہیں میرا یہ خیال ہے کہ میں گزارش کروں گا الیکشن کمیشن سے چیف الیکشن کمیشن صاحب سے کہ آپ جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ تانون کو سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے مطابق ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے گا اور اگر انہوں نے اسی طرح چلانا ہے بسم اللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں پھر جو درخواستیں ہماری آئیں گی اور آئیں گی انشاءاللہ بھیج رہے ہیں کل سے ہم اپنی درخواستیں بھیج رہے ہیں وہ آئیں گی اور ہماری استعداد بھی یہ ہوگی کہ ان یوسیس میں جو لوگ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکشن روکا جائے جس طرح ایک غیر متعلق آدمی کے درخواست پر ہماری جیتی ہوئی یوسیوں کو نوٹیفیکشن روکا گیا ہے اسی طرح ہماری درخواستیں جو غیر متعلقہ لوگ نہیں دیں گے ہماری درخواست امیدوار دے گا جو امیدوار وہاں سے لڑا الیکشن جس امیدوار کو ہروایا گیا ہے جو ہارا ہے وہ اپنی درخواست دے گا ہم الیکشن کمیشن کو اتنی آزماش میں ڈالیں گے ہم اتنی آزماش میں ڈالیں گے کہ امیدوار نے خود درخواست دی ہے لیکن نوٹیفیکشن پھر ان یوسیز کا بھی ارکنا چاہیے جہاں جہاں پر تنازیات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ اچھے بھلے الیکشن کو جو ہے بلا وجہ بلا جواز دباؤ میں آ کر یا کسی کی فرمائش پر متنازیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ بھی میں بتا دوں اس پہ جماعت صلیبی نے یہ بھی لکھا کہ جی چونکہ یہ آر او سارے سندھ حکومت کے ملازم تھے تو انہوں نے یہ سارے حکومت کے کہنے پر کر رہے ہیں ہجرت کالوری کی یوسی ہم کوئی ڈوے بوٹوں سے آ رہے ہیں جو ریٹننگ افسر صاحب ہیں وہ اسسسٹن کمیشنر ہیں کانون کے مطابق الیکشن کا ریزر جیسے ہی آیا فوراں درخواست دی کے ریکاؤنٹ کر رہے ہیں اس اسسسٹن کمیشنر ہے وہ درخواست ہماری مسترد کر دی اسسسٹن کمیشنر ہے سندھ حکومت کا ملازم ہے بقول جماعت اسلامی کے اور بقول ان کے سب ہمارے کہنے پر چل رہے ہیں اس نے مسترد کر دی ملیر میں مسترد کر دی اور وہ بھی اسسسٹن کمیشنر تھے اگر کہیں پر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سندھ حکومت میں ملازم ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم کیا کہیں کہ کس کے ملازم ہے یہ ملیر میں مسترد کر دی اور وہ بھی اسیسٹر کمیشن تھے اگر کہیں پر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سندھ حکومت کے ملازم ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہم کیا کہیں کہ کس کے ملازم ہیں میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی یک طرفہ موقف سننے کے بعد کہ ایک آدمی آیا اس نے کہا یہ ہو گیا یہ ہو گیا قیامت آگئی اور انہیں سمجھ دیا کہ قیامت آگئی لیکن یہ جو کل تین یوسیوں کے نتیجہ روکا ہے یہ تو بہت یسوسنا ہے بھئی ان کے سامنے ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اور اس ریکاؤنٹنگ میں یہ ہارے ہیں اب انہوں نے راستہ دیکھ لیا ہے الیکشن کمیشن کا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ استعداد کرو جو کو مان لیتے ہیں وہ کھڑے جاتے ہیں جا کے مجھے تو در ہے کہ یہ کل پھر جا کے کھڑے جائیں گے تین اور بھی سن لے جائیں گے یہ بھی روکو پر سوالے جائیں گے یہ بھی روکو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا آدمی جو جا کے کہے گا نعوذ بللہ وہ صحیحہ ہے آسمانی ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوگا اس کی بات میں کر لو مل اور باقی جو کہہ رہے ہیں سب کچھ وہ غلط ہے تو میری گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ اس میں جائیں ہم نے اپنے تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ درخواستیں دی تھی ہم نے مسترد کر دی ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے اب آپ کو ٹریبیل میں جانا پڑے گا کیونکہ کانون یہ کہتا ہے ہم نے روکا ان کو کہ نہ جاؤ فائدہ کوئی نہیں ہے اور ابھی بھی میں آپ کو آتا ہوں کہ جیسے ہی آروز نے ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں مسترد کی تھی ہمارے کچھ لوگوں کی انہوں نے اسی دن الیکشن کمیشن کو بھیجیں کوئی بھی کی ہیں کوئی بندہ خود جا کر دے کر آیا دے کر آیا ہے اس پر کوئی شنوائی نہیں ابھی تک ان پر کوئی شنوائی نہیں ہے اور اس پر فائدہ پر شنوائی ہو رہی ہے جی یہ بتا دیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمیشہ اعظام لگا ترہا کہ یہ بی ٹی میں منشی کا بھی لقب ان کو دیتی آگیا ہے مطلب اس کو متنازع بناتے جا رہے ہیں لیکن اب بلدیاتی انتخابات کے بعد کے بعد آپ اجتیادی جماعتیں جو ہی کاسپر پاکستان پیپر پارٹی آپ کے سوال پیدا ہو چکا ہے کہ اس میں تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ آنے والے انتخابات ہیں خاص پر بولنڈ مارچ کو بھی ایک انتخابات ہونے جارے ہیں کراچی میں جس میں نو تیٹیں قومی کی اس میں یہ بھی شامل ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کیا واقعی یہ اس میں یہ تعداد ہے اس نے قابلیت ہے کہ واضحی تکرین انتخابات کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ایک اور جماعتیں کہہ رہی ہیں میں نے تو بڑی سیڈی سی گزارش کی ہے کہ آئین الیکشن ایکٹ اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو کہتا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے ہیں میں کوئی اتراز نہیں ہے اگر ہماری چھہری ساڑھ سیٹیں بھی چلی جائیں میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کیا جائے اور میں نے آپ کو قانون پڑھ کے بتایا کوئی شخص جو کینڈیڈیٹ نہ ہو وہ الیکشن کے متعلق ڈسپیوٹ کو ریز نہیں کر سکتا کینڈیڈیٹ کہیں نہیں رہے کوئی اور آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے اگر وہ کہہ بھی رہے تو بھئی آپ اس کو راستہ دکھائیں کہ جناب یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کینڈیڈیٹ کو بھیجو کینڈیٹ آج آپ اس کو بتائیں کہ بھئی تم یہاں نہیں ہے سکتے تم یہاں چلے جائے اور راستہ تو موجود ہے نا لیکن جو صحیح درواز اس کو ماں بھیجیں لیکن میں اس بات سے اعتباد نہیں کرتا کہ الیکشن کمیشن کے لئے کیپیسٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ اپنی مجموعی طور پر ان کی کارکردگی ٹھیک ہے لیکن اگر کہیں 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 خامیہ ہیں کوئی غلطی ہے تو اس کو موجود ہے صحیح صحیح میں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس راستہ کیا ہے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی طرح الیکشن کمیشن کے سامنے دھنہ دیں اور آپ کا سارا محکم بانت ہے دوسرا راستہ یہ کہ آپ ان کی خامیوں کو اسی قانونی تقاضوں میں چیلنج کریں اور ان کو انہیں کے پیچھ پر ناکا اٹھ کریں تیسرا راستہ یہ دیکھیں میں نے جس طرح بھی آپ کے سامنے بات کی میں نے ساری قانون کی بات کی اور ہم قانون کا راستہ ہی اختیار کریں گے مجھے امید ہے چیف لیشن کمیشن صاحب برے جان دیدہ سمجھدار آدمی ہیں انہیں چیزوں کا پتہ ہے لیکن شاید کیونکہ جماعت اسلامی نے جتنا وابلہ کیا تھا شاید اس کا کوئی اثر انہوں نے لیا یا وہ اور طریقوں سے دباؤ ڈالیں گے کوشش کر رہے ہوں گے لیکن اس قسم کے بڑے اداروں کو اس طرح کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق چلا چاہیے ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن کے مطابق رکھان صاحب بھی بہت بڑی باتیں کر سیں تو آج یہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ شاید آپ کو بھی اترازات ہے آپ نے مکس میں نہیں دے وہ بہر کمیشن کے سر ادار کرتے ہیں دوسرا در یہ جو باقیہ ہوگا ہے انویرمنٹ پروٹیکشن تھارٹی آپ کی کمائن سے دکھومت کہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ ہی پوچھے کوئی ایڈ کرنا ہے اس میں دیکھیں ایک تو جو پہلا پوشن آپ کا تھا جو عمران نے آج ہی کہتا ہے الیکشن کمیشن میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا وہ تو بتتمیزی کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں میں نے کوئی دھمکی دی دی میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں مجھے احساس ہوا محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جو کیلی ڈیٹس ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں آگا کروں آپ کے ذریعے کہ قانون کے مطابق کرنے فیصلے ہوا ساتھ جاتی ہوگی بہتاش کر رہیں گے لیکن قانون کو ایک طرح رکھ کے دباؤ میں یا کسی خواہش پر فیصلے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے جو دوسری آپ نے بات کی کہ ہماری میں وہاں جو فیکٹریز سیل کی گئی ہیں اول تو وہ غیر قانونی طور پر کام کر رہی تھیں اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کا جو آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے دائرے میں فیکٹریز اس صد آتی ہیں وہ ہمارے پاس جو اپنی ریجسٹیشن کر آتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ریجسٹرڈ ہو گئی یہاں پر ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک افسوسنا واقعہ ہوا ہے اس میں ابھی تک مختلف ادارے جو ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں خاص طور پر ہیلسٹی پارٹمنٹ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں وہاں کے آفیسٹر جو ہیں کہ وہ جا کے جرا اس کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ جو علاقتیں ہوئی ہیں ان کی جان جانے کا سبب ہے کیا جو میری اب تک کی اطلاعات ہیں مجھے موصول ہوئی ہیں کہ جو لوگ ہیں اچھے کچھ دنوں میں ان کی کوئی ایسا ریکارڈ تو ان کے پاس ہے نہیں کہ جی سبب کیا تھا جو ان کے لوائکین کچھ بتا رہے ہیں کہ جی یہ سمٹم سے اس طرح کی صورتیں پیدا ہوئی اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی تو وہ گیا لیکن جو لوگ علیل ہیں بیمار ہیں اس وقت جن کے اندر اسی قسم کے سمٹمز ہیں ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور ان کی ریپورٹس جو آئیں گی پھر اس کی ریپورٹس کے نتیجے میں یہ بات تیہ ہوگی کہ جو یہ بیماری تھی یہ کیا تھی اور اس کے پیدا ہونے کے ریزنز کیا تھے لیکن فوری طور پر وہ فیکٹریز جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں باقی جو انوائرمنٹ کا محکمہ ہے وہ بھی وہاں کام کر رہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ اپنا کیمپوں لگایا ہے وہاں ڈاکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ جو بھی دیگر متاثرین اگر ہیں تو ان کو بہتر جو ہے وہ میڈیکل کی سہولتیں فرام کی جا سکے تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی ہتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے شاید کچھ دن اب اور درکار ہوں گے جب تک یہ ساری میڈیکل ریپورٹس آ جائیں اور پتہ جل سکے کہ ریزنز کیا تھے ان علاقتوں علاقتوں کے ذمہ داری لینے چاہیے سندھ حکومت کو علاقتوں کے ذمہ داری لینے چاہیے سندھ حکومت کو جو بھی علاقتوں ہیں لوگ بچے مرے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر تو حکومت کی نائلی ہے سندھ حکومت کی نائلی ہے یہ تو ذمہ داری لینے چاہیے چاہیے نا چاہ آپ نے سوال بھی کر لیا خیصلہ بھی کر لیے اچھا سید بھائی آئی روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں مسئلس پیٹویز پڑھنے کے کبھی جو کمانی اس طرح ہونترہ بڑھنا اب کم میں پہ محنس پہلے جو آپ کے سوال ہے اس میں میں نے بھی بتایا کہ جو خاص طور پر اگر آپ لیور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ریجسٹرڈ فیکٹریز ہیں یا جو ادارے ہیں ہم انہی کا انسپیکشن بھی کرتے ہیں لیکن انسپیکشن بھی ظاہر روزانہ تو نہیں ہو سکتا اور ہر سال سب کا بھی ہو سکتا اس لیے کہ خاص طور پر کراچی میں بہت بڑی تعداد ہے اس قسم کے یونٹس کی تو وہ ہم کرتے رہتے ہیں گائے بگائے انسپیکشن لیکن یہ جو جو واقعہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ موسٹلی اللیگل جو فیکٹریز بنا لیں کچھ چھوڑے چھوڑے یونٹس بنایا ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ وہاں جو واقعہ ہوتے ہیں آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں اور میں سے ابھی کہا کہ جو اللیگل یونٹس ہیں مختلف آبادیوں میں اس کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے نہ ہمیں پتہ ہوتا کہ کہاں کہاں ہیں اس کی اگر نشاندی کہیں ہو جاتی ہے کچھ پتہ جل جائتا تو ہم اس پر کاروائی بھی کر لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ مختلف ڈیپارٹمنٹس میں انگول ہوتے ہیں اور وہ سب ان کو مل کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو دوسرا آپ کا سوال ہے میرا یہ خیال ہے باوجود کچھ جگہوں پہ ناکامی کے پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں اس الیکشن میں جو جو ریزلٹ ہے وہ کافی اتمنان بخش ہے اور اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ برا نتیجہ حاصل کیا ہے ڈسٹک سینٹر کیا بات کر رہے ہیں وہاں ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی ہم جتنی توقع کر رہے تھے اس سے دو چار سیٹیں ہم نے کم لے لی اسی طرح کورنگی میں لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹ ہمارا ٹھیک رہا ہے ہماری توقع سے کچھ سیٹیں ہم نے کم لیا پورے شہر لیکن ٹھیک رہا ہے جو ڈی آر او ہے اسیلہ غربی کا اس نے جو ایک ریزلٹ جاری کیا اس میں جو اس نے یو سیا روکی وہ ان یو سیا سے بہت مختلف ہے جن کا ریزلٹ الیشن دمشن نے روکا ہوا ڈی آر او نے جو ریزلٹ نہیں دیا وہ یو سی مجھے 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 بہت جلدی کے اندر کہ کلی مہر بن جائے تو پہلے گیارہ چیٹوں پہ الیکشن ہوگے کورم پورا ہوگا یا گیارہ چیٹوں کا انتظار یہ بغیر میر بنا دیا جائے اچھا کہ آپ نے یہ پوچھ لیا یہ بڑا ضروری سوال جو پہلی بات آپ نے کی اس میں مجھے نہیں پتا کہ دی آر انہیں اگر روکے تو کیوں رکھے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو روکے بجاتی لیکن جو الیکشن کمیشن نے روکے ہیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں ان کا یہ اختیار نہیں جو دوسری بات آپ نے کی یہ بھی بڑی امپورٹن چیز ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی قومی اسمبلی اور سوائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی ملک میں کئی ہلکے جو ہیں اس پر الیکشن نہیں ہوتے ہیں مختلف اجاب کی بناتے ہیں پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک سے زائد سیٹوں پر الیکشن جیت جاتے ہیں وہ بھی نشستیں اپنی خالی کرتے ہیں لیکن جو ریزرڈ سیٹس ہیں وہ الوکیٹ کر دی جاتی ہے وہ رکتی نہیں پھر وزیر اعظم کا اور وزیر اعلا کا انتخال ہو جاتا ہے وہ رکتا نہیں اور وزیر اعظم کا اور الیکشن ہونے کے بعد الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرتا ہے ان رشستوں پر جو خالی ہوتی چاہے وہ کسی نے ڈیت کی وجہ سے ہوں یا پھر یہ کہ کوئی زیادہ سیٹیں چھوڑی ہوں تو بات میں ہوتا الیکشن یہ جو الیکشن کمیشن کی منطق ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اور اس پر پر میں اب یہ گیارہ سینے رہ گئے گیارہ کا یہ شیڈول جاری کرتے ہیں اور لوگ نومنیشن فائل کرتے ہیں اور ایک ڈیڑھ دو مہینے بعد کی الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی خدا نہ کرے انہی نومنیشن جو فائل کرتے ہیں لوگ اس میں سے دو چار جات کر جاتے ہیں دو چار رل کے خالی رہ جاتے ہیں پھر کیا کریں گے پھر کہیں گے کہ نہیں پہلے یہ تین کا کر رہا ہوں پھر کریں گے دو سو پہنٹیس پہ الیکشن ہو گیا دو مہینے آپ ٹائم دیتے ہیں کہ دوسرا الیکشن اللہ نہ کرے یہ دو سو پہنٹیس جیتے ہیں ان میں سے کوئی کسی دیفت ہو جاتی ہے آپ کیا کریں گے پھر الیکشن کمیشن اسی طریقے کار کو فالو کرے یہ نیا طریقہ اگر انہیں شروع کر دیا کہ ہم نے پہلے وہ دو سو چیلس پورے کرنے آگے چل کر جو عام انتخابات ہوں گے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا لوگ چیلنج کریں گے اسی بنیاد پر جو اگر وزیراعظم ایک آدھ ووڈ سے آگے پیچھے ہو رہا ہو گئے کہ پہلے الیکشن کراؤ اس پہ آپ کا سارا نظام تیس ہو جائے گا تو یہ نئی نہیں کسیم کے جو ایڈونچر میں مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئیڈیاز آجاتے ہیں یہ نہ کریں اس سے مسائل پیدا ہوگے ابھی جو الیکشن ہو گئے ہیں اس الیکشن کی بنیاد پر الیکشن کروائے ریزر سیٹ کا اور جلد جلد کروائے اس کے بعد سبائی وزیر سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں